موسیقی خوبصورت چہرے ہستے مسکراتے چہرے اور چہروں پہ مسکراہت یہ میرا ایک شروع سے میرا ایک رویہ رہا ہے کہ مجھے ہستے ہوئے چہرے ہستے ہوئے لوگ بہت اچھے لگتے تو شاید یہی وجہ ہے کہ میں اس شو بس کے اس فیلڈ میں آ گیا جس کا تعلق ہسنے ہسانے سے تعلق ہسنے ہسانے سے ہو تو بھی اچھا ہے تعلق کھانے پکانے سے ہو تو بھی اچھا ہے تعلق ڈرامے بنانے سے ہو تو بھی اچھا ہے کھانا پکانا سب سے سلیقے کی بات سمجھ جاتا ہے لیکن کھانا اور سلیقے سے کھانا اور کھانا اور اتنا کھانا کہ اس کھانے کا حساب نہ دینا پڑے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں جو بھی کھاتا ہے کھا کے جاتا ہے پھر اس کا حساب کا وقت بھی آتا ہے آج کل بھی بے شمار لوگ نیپ کو بتا رہے ہیں کیا کھایا کیسے کھایا کب کھایا کتنا کھایا کس نے کھلایا کس کس نے ساتھ بیٹھ کے کھایا تو ایسا کھانا برا کھانا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اس کا حساب دینا ہوتا ہے اتنا کھاؤ جتنی پیٹ میں جگہ ہے تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی حساب بھی نہیں دینا پڑے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کھانے پکانے کے لیے اور ڈرامے بنانے کے لیے دونوں چیزوں میں عقل کی ضرورت ہے اور دو عقل مند لوگ یعنی کھانا پکانے والے ڈراما بنانے والے یگیا ہو جائیں تو عقل بہت زیادہ آ جاتی ہے اور دونوں باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے تو آج ہم یہ دونوں باتیں سمجھیں گے لیکن ہمیں بھی ایک بات کی سمجھ ہے کہ کھانا پکانا اور ڈرامے بنانا دونوں کے لیے چاہیے پیسہ اور پیسوں کے لیے چاہیے اشتہار تو ہم چلتے ہیں اشتہار کی طرح واپس آتا ہے پھر آپ کو ملاتے ہیں ان سے جو کھانا پکاتے ہیں ڈرامے بناتے ہیں we'll ride back don't go anywhere stay with us welcome back آپ کی بریک باتن ادرات میری ادھوری محبت کو تھوڑی سی وفا چاہیے کیونکہ یہ نادانیوں کا ایک حصہ ہے لیکن ان تینوں ناموں کے پیچھے کون ہے جسے یہ سب کچھ چاہیے جو اپنی نادانیاں بھی مانتا ہے جو جسے تھوڑی سی وفا بھی چاہیے ہاں نا اور اس کی محبت بھی ادھوری ہے آئیے اس کو محبت دے کے اس کی ادھوری محبت کو ختم کریں اس سے اس کی نادانیاں سنیں اور اس سے کہیں کہ اسے کتنی کلو وفا چاہیے ہم دیں گے اس کو خاطر نظرات اس نام کے پیچھے ان تینوں ناموں کے پیچھے ایک نام چھپا ہے اور ایک ایسے آرٹسٹ کا نام ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوشنصیبی کہ اس نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں پہلے سے ایک بڑا عظیم فنکار تھا اور وہ ان کے والد تھے یہ کیا قصہ ہے یہ کیا کہانی ہے یونی کی زبانی ہو تو زیادہ بہتر ہوگا استقبال کیجئے آپ کی بھرپور تالیوں میں اس وقت موجودہ دور میں بہت اچھے ڈریکٹر رائٹر ایکٹر تشریف لائیں گی جناب یاسر نوار کتنا لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا ہے یہ بہت بہت شکریہ اس سے آپ کی مغولیت کا اندازہ ہوتا ہے آپ کو بھی پتا چل جاتا ہوں کہ میں کیسا کام کر رہا ہوں آج کل تو لوگ جو ہے نا بتا دیتے ہیں یہ بہت اچھے اپنے ڈرامے اور سیریز اور سیریل اور یہ ابھی جواب کا چل رہا ہے ایک نادانی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کھیلے بڑی اچھی کومیڈی کرتے ہیں آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شریف شو میں اور میں نے ایک شریف آدمی سمجھ کے آپ کو بلائیا ہے یہ میں شریف آدمی ہوں آپ شریف آدمی ہیں are you sure بی بی کی نظر میں بس بی بی کی نظر میں بندہ شریف ہو بلے چاہ رہے ہیں محلم نام اکامے کیسے رکھ دی نا تھوڑی سی وفا چاہیے نام ایسے رکھنے کی جیسے بی بی سے کہہ رہا ہے تھوڑی سی وفا چاہیے darling میری ادھوری مہم کرتے ہیں میں اپنے سارے نام آپ نے بچاوالے رکھیں بچاوالے بلکل 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 لیکن آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں وہ یقینی طور کے اوپر یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس سو چینل آپ کے ہاتھ میں ہیں کہیں اسٹے کرتا ہے اگر بیور تو اس کا مطلب ہوتا کہ there's something کچھ ہو رہا ہے وہاں جس کی ویسے وہ رکا ہے انیس میں بہت بڑا ہاتھ جیو کا بھی ہے اگر آپ کا کام تھوڑا بھی اچھا ہو تو پھر ویلکم اسی طرح ملتا ہے رسنا بھی ملے آپ کا خیال ہے کہ جیو کہ اس سے دیکھنے والا ہے کہ تھوڑا سو بیچھو تو بہت اچھا گل لے نہیں نہیں وہ ماشاءاللہ زیادہ سمجھدار ہے زیادہ دیکھنے والا چینل میچور آڈینس ہے میچور آڈینس ہے جو اس کو دیکھتی ہے دیکھتی ہے بلکل میچور آڈینس ہے تو وہ ہے کہ آپ تھوڑا بہتر کرتے ہیں وہ رسپونس کچھ اچھا مل جائے بتا دے مزا آگے ان کو بتا ہے میں کتنا نادا ہوں آپ کس مہینے میں پیدا ہمیں یہ توفہ ملاتا ہے کونسا مہینے تھا اس ویجس میں میں جو ہمارے پاکستان کے صدر ہیں اتفاق سے ان کی ڈیٹ آ بارت اور میری ڈیٹ آ بارت ایک ہی ہے چھوڑیس جولائے چھوڑیس جولائے کو پیدا ہویا ہے صدر پاکستان کے دن نہیں نہیں ان کے ڈیٹ آ بارت کے ساتھ ہی ہویا ہے سیم ڈیٹ ہے ہماری سفاق سے یعنی کہ دو ادھاکار وہ سیاست کے اندر اس وقت وہ کل رہے ہیں بڑی بات ہے جی صدر کے دن پیدا ہو نوی بڑی بات ہے میں تو بندر اوڈ کے دن پیدا ہو جی دن بندر اوڈ بناتا بندر اوڈ بناتا آپ جولائے آپ بھی لیا ہے میں لیا ہوں میں بھی لیا ہوں اری بھری گوی جیب سی بات آپ کا لیسے بیٹھے ہیں چبیس جولائے چبیس جولائے میری پچیس جولائے ایک دن پہلے سن کون سا تھا میں اس کو رہنے دیں اس کو اب رہنے دیں ارے بول دو یار میں کون سا کلینڈر دکھا رہا ہوں بتا دو کب پیدا ہو سن کیا تھا سیونٹی ٹو میں باتا سیونٹی ٹو سیونٹی ٹری میرا یعنی ایک سال آپ مجھ سے بڑے ہیں ایک سال انکل یاسر میں آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کیتا ہوں یاسر بھائی لیو تو آپ میں شیر کی کون سی سلائیاتے ہیں کھا کے چھوڑ دیتے ہیں پچھلے آنے والوں کے لیے نہیں میں بس نئے شکار کرتا ہوں وہی نا کھانے کے بعد کرتا ہی ہے اسی کو فریج میں رکھ دیتا ہے نہیں شیر کے باس تو بیچارہ کے بعد پرابل ہوں اس کو دیفریزیں نہیں ہیں وانا وہ یہ بھی نہ کرے وہ اتنا حسوس جینور ہے کہ وہ ایک شکار کرے اس کو دیفریز کرے اس کے بعد اپنا تھوڑا تا کھا لیا پھر اس کے بعد جنگل میں آگ جلائی بسی گھنم گیا پھر کھا لیا اس کے بعد سہولے تھے نہیں ہیں تو آپ کے پاس تو ہے سہولتے آپ شکار تھنڈا کر کے فریز کر لیتے پھر کھاتے ہیں یا آپ سارے کھا جاتے ہیں یا ہوں میں سارے کھا جاتے ہیں دیکھنے لیے سہت سے آپ سارے کھا جاتے ہیں ماشا اللہ آپ تو بڑے smart تھے نہیں ہوں بھی ہے ہرسی بات میری بیوی سے بوچیں میری بیوی بتائیں گے مارکہ تو آپ ابھی بھی ہیں چھوڑ دیئے شوڑ دیئے یا یہ خود سے چھوڑ آئیے یہ سٹائل ہے یہ جو داڑی موچوں کا سٹائل ہے یہ شیونگ میں تو نہیں کر سکتا یہ تو آپ کسی مالی سے کٹنگ کراتے یہ بڑا آپ کے اندر ایک سٹائل لگ رہا بہت دریکٹروں والا سٹائل ہوتا آپ کے اندر ہے پیسے یاسر میں آپ کے ایک بات کی تعریف کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کا ڈراما ہے جو میں نے دیکھا تھا وہ تھی میری ادھوری محبت میری ادھوری محبت اور میرا اپنا آئیڈیا ہے میرا ذہن کی یہ ہے مجھے بھی ایسا لگتا ہے جسے آپ کی زیادہ دلچسپ کی یا ڈریکشن میں ہے مجھے ہاں زیادہ میں بسکلی آپ اپنے بہت کمفورٹبل فیل کرتے ہیں ڈریکشن میں بہت کپڑے نہیں چینج کرنے پڑتے ہیں شیو نہیں برانے پڑتے ہیں اور جس تو مرد ہی ڈانٹو نادانیا بھی بہت اچھا بڑا لائٹ بہت اچھا بڑا چھوٹا لیکن آپ کے ہر اس میں ایک situation بڑا اچھی ہوتی ہے فیملی ڈراما ہے آپ بھی ہیں میسیز بھی ہیں بھائی بھی ہیں بچے بھی کر رہے ہیں اس میں کام بچے نہیں ہیں بچوں کو بھی لے لو جب آتے بچے آگئے اس میں سوسر آئے ہیں اچھا لوگ پوچھ رہے ہیں ان کے بچے کیوں نہیں ہو رہے ہیں کوئی پتہ نہیں آپ کے بچے ہیں ہم خود بچے بنے ہوئے ہیں اس میں آپ ایک بچے تو چھوڑنا مارکیٹ میں ایک بچے شو کر دیں بلال سوسر صاحب آئے ہیں سالی آئی ہیں یہ بھی آ رہے ہیں ان لوگ آگئے ہیں آپ کے سارے ان لوگ آگئے ہیں لیکن آپ کو چاہیے کہ بچے بچے بھی آئے ہیں آپ کا بھائی بھی آگئے ہیں وہ بھی آگئے ہیں سب لوگ آ رہے ہیں کازم بھائی بھی آگئے ہیں سوسر بھی آگئے کہہ رہی ہیں کہ آخری قسط میں کازم بھائی کازم بھائی کازم بھائی اتنی شہرات اتنی اس کے ساتھ ریپوں کے ساتھ جب مارکیٹ میں یعنی کسی پارٹیز میں جاتے ہیں تو یہ جو فیمیل ہیں یہ کسی کا بھی گھر بھر بات کروانے میں چیمپئن ہوتی ہیں اگر یہ جو فینز ہوتی ہیں یہ جو ہوتی ہیں تو بہت گھرتوں کے پارٹیز میں جب خواتین گھیر لیتی ہیں وہ ایک بد نصیبی ہو جانا جاتا ہوں یاسر بھائی ایک تصویر بھائی ختم پھر کیا چھوڑ دینا وہ بھائی تو رسمان ہے بھائی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے میں سیرس لیتا ہوں اس کو آپ کے میں بتایا تو میں چھوڑ دوں اس کو نہیں نہیں مات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پارٹی میں گھیلے تو بیگم سے ڈر جاتے ہیں وہ بھی ساتھی ہوتی ہوں کہ آپ کے نداری بھائی کہتے ہیں تو بھائی سمجھ دیئے کچھوالیں تصویر تو در مرے میں کمفٹیبل ہوتا ہوں وہ سیرکشوالیں میں اچھا پھر تصویر آرام سکی جوار رہتا ہوں آرام سکی جوار رہتا ہوں اچھا فین وغیرہ فون وون کرتی ہے ایمیلز اس میں کہاں تک برکت پڑی جاتا ہے کہاں تک برکت پڑی برکت تک بات پہنچی نہیں ہے پکڑا جاتا ہوں مسئلہ یہ کچھا کھلاڑی میں پکڑے جاتا ہے میں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک موبائل پہ ایک لڑکی کے دو نام شیف کیے میں اس میں نمبر آتے ہیں نام نہیں آتا لڑکیوں کے نام پہ میں بتاتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں لڑکیوں کے نام پہ آپ مستری کا نام لیں بہت ٹیکنکل بات بتا رہا ہوں میں مستری شکور کفور شکور بیٹری چارجر اس طرح کا نام لکھ کے کبھی بیوی نہیں پکڑے گا آپ لیکن وہ فون ریسیف ہو جاتا ہے بچ نہیں سکتا سر اب کیا ہے کہ اس کو سارے طریقے تو پتا ہے وہ خود بھی آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں جہاں میں موبائل نہیں اٹھاتا تو میری بات ہو جاتی ہے کبھی اسسٹنٹ کا نمبر میں روڈ پہ گزر بھی رہا ہوں کوئی بندہ سارا کی بیو کا فون ہے یسر میں آپ کا فون سنگل میں کھڑا ہوں یہ کہ کہ کہاں تک بچوں گا کہاں تک بچیں گے یہ کام چھوڑ دیں آپ کو سوٹ نہیں کر رہے میں سوچ رہا ہوں میں یہ کام چھوڑ کے یہ کام چھوڑ کے نا آپ یہی کام کر لیں یہ کام چھوڑ کے پھر یہی کام کر یاسر اتنا اچھے آپ کے فادر تھے مجھے تو بہت ان سے شرف ملاقات رہا بہت ہم نے ایک زمانے میں کام اتنا زیادہ ساتھ نہیں کیا لیکن میں بیٹھتا تھا میری ان کی ملاقاتیں فرید بھائی سے بہت ہوتی تھی آپ نے صاحب زادے کا نام بھی رکھا ہے فرید ہی میرا بیٹے کا نام فرید نواز رکھا ہے آپ نے والی صاحب کے نام پھری گا کبھورا کتنی اچھی بات ہے اچھا لکھتا ہے پروڈکشن کا نام بھی فرید نواز ماشاءاللہ تو بیٹے کا نام بھی فرید نواز بلکہ میں تو سمجھتا ہوں آپ کے والی صاحب اتنا اچھے ادھاکار تھے آپ کو ایوارڈ بھی کریں ان کے نام کو ہونا یہ میرے خالے بڑے اچھی چیز ہوتا ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے ہم تو یہاں بیٹھ کے صرف باتیں بتاتے رہتے ہیں کہ بھئے ایسا کر لو اور ایسا کر لو لیکن خالتوں ادھرات آپ کی تالیاں آپ کی محبتیں ہمیں بتاتی رہتی ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں کیمرے کے پیچھے اشارے بتاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کیوں کیوں ہمیں اشارے آ جاتے ہیں اور ہم اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں ایک ہماری سسٹنٹ ہے اللہ ان کو زندگی دے وہ کیمرے کے پیچھا کے یوں 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 شروع کر دیتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بریک لینی ہے اب یہ ایک اشارہ ہے اور مجھے وہ اشارہ مسلسل ہو رہا ہے تب بھی میں بولے جا رہا ہوں میں بول رہا ہوں انہیں ٹینشن ہو رہے ہیں کیونکہ بریک میں لینی رہا ہوں اور اوپر سے پروڈیچر بیٹھے ہوئے بریک کے لئے انتظار میں یہ میں آپ کو اسٹوڈیو کا ماحول بتا رہا ہوں ٹینشن ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹائمیں ہو رہی ہوتی ہے لیکن میں پھر بھی لیٹ کر رہا ہوں لیکن میں لیٹ کروں گا تو پتہ کیا ہوگا میرا چیک بھی لیٹ ہو جائے میرا چیک لیٹ ہوگے تو میں بلکل لیٹ ہو جاؤں گا لما لیٹ ہو جاؤں گا اس لئے آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ میں کچھ میرے ساتھ ہو اور میں بھی نہیں چاہوں گے کہ آپ کے ساتھ ہو دیکھیں کچھ اشتیار ہاتھ سیستیارہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے استیار دیکھ کے وہیں بہتے رہیے جائے گا کہیں مات اور آپ گئے تو ہمارے آدمی گھروں میں گز گھر آپ کو روک لیں گے تو کہ اب ہم یہ بھی کرنے والے ہیں اتنے چینل ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اپنی پبلک کو ہولڈ کرنے کے لئے خود جانا پڑے گا گھروں پہ تو کہیں میں جائے گا اس ٹھے ویڈاس اسی شخصت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے یاسر بچے کتنے ہیں جناب آپ کے دو بچے ہیں فلال فلال یہ آپ کا آخری فیصلہ نہیں ہے یہ آخری فیصلے میں ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے کتنے بچے ہیں آخری فیصلے میں ایک سے تو تین چار چار تو ہونے چیئے بچے کم از کم چار کے ساتھ اسے تو چار امہ ہے ایک سے نہیں ہے کہ تین چار میں ظلم نہیں ہو سر میں مطلب آپ کو اتنے سخت ریکاوری آفیسر نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ چار بچے ہوں تو کم از کم تین امہیں تین کم از کم تین کے چار بچے ہاں کیا ڈیوائیڈ ہوگا دو پہلی والی کی دو دو پھر جو ایک ہے آخر میں دو ایک ہے اور ایک کے ہوئی نہ ڈپریشن میں رہا وہ دپریشن میں رہا دونوں سے جلے اور ایدر دو جس کے دو ہیں ان کا ایک پالے وہ بس صحیح ہے اور اس کے بعد اس کو یہ والا بچے اس میں دے ایک دو اس کو تم پال تو اس کے بعد ایک ایک بچے بھی ہو گیا اور ایک بچے بھی نہیں ٹیکنکل بات بہت بہت یہ سرہا جو میں آپ کو بنا کر دوں گا چھار ٹیکن آپ یہ آپ کی ڈائیٹ ہے جو ڈائیٹ چھارٹ میں آپ کو بنا کر دوں گا آپ کی ڈائیٹ میں بنا کر دوں گا بس صحیح ہے کھانے پینے کے شوکین ہے لگ تو رائے ویسے لیکن آج کل تو ویسے بھی آدمی موٹا جاتے ہیں اچھا پانی میلے سے میں نے موڑ رہا ہمیں موڑا کرتا ہم غریب ملک ہیں میں کھانے کا شوکین ہوں میں جب کھانا کھاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید آخری بار کھا رہا ہوں کھا لو پیٹ نہیں بھرتا آپ تھک جاتے ہیں تھک جاتے ہیں تھک کے اُڑتے ہیں تھک کے اُڑتے ہیں تھک کے اُڑتے ہیں اے بھائی یہ کیا ہوا تھا بیٹھا تو میں چالیس پانڈ کا تھا پہنٹالیس پانڈ کا پانچ کھانے کا ماشاء اللہ شوکین اللہ حمدہ اچھا ایک بہتا ہے یہ بیگم جو چھپ کر کبھی ڈانس پارٹیز میں گئے یہ اس کا اپنا ہی مازا ہے چھپ کے جانا ایسا ہوا کبھی نہیں بہت سوچا یہ ہوا یہ تو تم نے وقفہ لیا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بتاؤں نہیں بتاؤں یہ بہت بڑا سچ بھی گلے پڑ جاتا ہے نہیں نہیں ڈانس پارٹیز میں نہیں آپ گئے آپ تو چھپ کے نہیں کہ آپ گئے اور وہ ڈانس پارٹی ہو گئی ایک دفعہ گیا تھا اور دوست لے گئے تھا ہمارے دوست نے دانس پارٹی ہو گئی وہاں وہ لے گئے تھے لیکن مجھے ایسا لگا کہ میں نادرین کی شوٹ کر رہا ہوں کہ بیگم ابھی آ جائے گی بیگم ابھی آ جائے گی تو میں پندہ بیس من بیٹھا پھر واپس آ گئے اور بتا دیا کہ مجھے زبستی لے گئے تھے لے گئے تھے کس سے پہلے کہ کوئی اور بتایا ہے خود چھپ نہیں سکتی مسئلہ یہ ہے خود ہی مطلب انہوں نے اتنے مخبر چھوڑے گا کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ بتا دیتا ہو آشک با بتائیں یہ جو آپ نے شادی کر لی اتنی جلدی میرے خالے آپ بہت ینگ تھے جب آپ نے شادی کر لی میں بھی بھی ینگ ہوں صرف نہیں نہیں ینگ سے مراد ہے کہ مجھے لڑکے کی طرح چھپیس ستائی سال گئے چھپیس ستائی سال گئے چھپیس ستائی سال گئے تھے تو آپ نے شادی کر لی تو یہ زیادہ جلدی نہیں کر لی آپ کیا خالے جلدی شادی کا ساتھ مجھے نہیں ہوا کہ بی بی کہ میں جلدی شادی کی ہے میں بلیف کرتا ہوں کہ شادی ٹائم پہ ہو جائے بچے ٹائم پہ ہو جائیں بچے بھی جوان ہو باپ بھی جوان ہو تو سب بھی سلسل جوان ہو بڑی long term planning بچے بچے شادی میں کوئی چانس لگ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بڑی long term planning بچے بھی جوان آپ اپنے بیٹے کی براعت میں میں سوچا کہ کوئی چانس لگ جائے ایسا زہن ہے آپ نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں اس وقت آپ صبر ہوں گے نہیں یار نہیں یہ بچے کی براعت میں مناسب بات نہیں کالی اینک لگا کے بیٹھے ہوں گے کوئی نظر بھی نہ آئے اگر کوئی نظر بھی آ جائے تو آج کا دنیا وائٹ کرنا ہے ایک ناغا سے کچھ نہیں ہوگا اچھا ایک بات بتائیے بہت بہت پیاری بات پرسل سے بات کرو کچھ آپ کے بھی فیوریٹ آٹسٹ ہوں گے جو آپ کو پسند ہوں گے تو ان کے ساتھ جیسے اب آپ کو مل کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم یاسر سے ملے یاسر صاحب کو دیکھا ان کا آٹوگراف لیا فوٹیگراف کیا ایسے آپ بھی کسی کے ساتھ چاہتے ہوں گے کہ میں ایسا کروں ایسا کروں وہ کون خوش نصیب رہیں جو آپ کی نظر میں ایسے رہیں ایک آپ ہیں سب سے پہل یہ آپ کی مون دیکھی بات نہیں ہے میں یہ حقیقت ہے کہ کہ میں ہم تفاق سے پہلی بات ساتھ بیٹھیں اس طرح اور آنے بات نہیں کبھی ہوا نہیں اس طرح لیکن یہ حقیقت ہے کہ میری قواہش تھی کہ میں جب مجھے کال کی گئی آنا ہے تو میں بانا ہی نہیں کر سکتا مجھے تو میری خوش نصیب ہو یہ تو بڑی یہ تو میں سمجھ رہا تھا جیو کا کریڈیڈ ہے یہ تو میرا ہی لگا یہ پتہ کیا یہ صرف ایک حقیقت بات میں آپ کو ہوتا ہوں میں انسان کو اس طرح سے پچھانتا ہوں کہ دیکھیں اپنی ایکٹنگ کرنا یہ تو آپ کے اندر ہے آپ نے کر لیا ہے وہ صاحب ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ کنسیب کرتے ہیں پھر اس کو اس شکل میں لاکر کریکٹرز کو کھڑا کر دیتے ہیں یہ جو ڈریکشن ہے میں اس کے پر بڑا بلیف کرتا ہوں اور میں جو بھی آپ کے دیکھے ہیں مجھے لگا کہ آپ پیچھے کام کرتے ہو واقعی مجھے ورنہ ہم نے بڑے بڑے ہدایتکاروں کے ساتھ کام کیا فلموں میں زبجگہ کام کیا ہم نے ان کی فلموں میں خراتوں کی آوازیں بھی آگئیں ٹیلیگوں میں یقین کڑے بڑے بڑے ڈریکٹرز کی بات کر رہا ہوں تو آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اتنا سب کچھ کر رہے ہیں فلم میں فلم انڈسٹری کو یار ضرورت ہے آپ جیسے ینگ لوگوں کی انشاءاللہ میرا ہے نیکسٹ پلان جلدی ہی ہے انشاءاللہ تالہ فلم کی طرف جانے کا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سارے جو ایسے لوگ ہیں میں نے نائنٹی ٹو میں فلم بنائی دی چار سو بیس اور لوگ کوشش کر دی کہ فلم انڈسٹری کو اٹھائیں اٹھی بھی وہ نائنٹی سیون تک چلی بھی لیکن اس کے بعد پھر وہ ایکشن اور ریوینج اور خون کے لوٹے اور بالٹیاں رنگ کی پھر یہ چھروع ہو گیا کام لیکن آپ اس وقت جو آپ لوگوں نے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر جو جتنے سیریل اور ڈرامے بن رہے ہیں آپ لوگوں نے ایک آرڈینس کیریٹ کی اپنی جو مارکٹنگ ہو گئی ہے اگر اس وقت کوئی فلم بنے نا ان سب لوگوں کو لے کر کے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب نہیں ہوگی اچھا پھر آپ آج پر آج پرومیس کریں کہ میں جو فلم بناؤں گا اس میں آپ میرے ساتھ ہوں گی جب میں آپ ساتھ کروں گا تو پھر میں پرومیس کر رہا ہوں بھائی میں پرومیس کر رہا ہوں آڈینس سن لیں میں یاسر نواز فلم بنائیں گے میں ضرور کروں گا بس پھر میرا آپ کا پرومیس دن ہو گیا پرومیس دن میرے بھائی آپ بھی پیٹ کی ویسے زیادہ آگے نہیں ہیں اور میں بھی نہیں ہیں یہ پیٹ ہماری دیواز آج کیونکہ ہم ایک پیٹ شریک بھائی بن گئے تو اب تو میں آپ سے بھائی بھائی کرمی نہیں سکتا ٹھیک ہے بڑا پرومیس ہو گیا چلے اچھا ایک بات اور بتا ہے یاسر کہ یہ جو اپنا نیدہ کے علاوہ نیدہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت پسند ہیں تو آپ نے اپنے شریک احیات بنا لیا گھر میں لے آئے اس کو ایک مقام دیا جو ایک عورت کا سب سے بڑا مقام ہوتا ہے بیوی کا بڑی بات ہوتی ہے وہ ہو گیا لیکن کوئی اور بھی تو ہوگی آرٹسٹ جو آپ کو پسند ہوگی اس کنابہ کون اداکار آپ کو پسند ہوگی ان کو سوڑ دیئے تو آپ بیوی ہیں آپ کون ہیں تو آپ کیا شریفانہ جواب نا وہ جو جو بھی آپ کی فطرتن جواب آپ مجھے میری فیویٹ آرٹسٹ نادی جمیل ہے سانیہ سعید ہیں اور یہ ایک انڈیا میں کیا ورائیٹری آپ کے پاس انڈیا مجھے انڈیا مجھے خاص اتنی پسند نہیں ہے میں یار یہ نہ کرو بہت اچھی ہے یہ آپ وہ کر رہے ہو جسے کہتے ہیں کہ بھنڈا نہ پھوڑیا ہے بابی وہ فلمیں بھی نہیں دیکھ رہے دیئے انڈیاں اسی بات نہیں ہے انڈیاں سیرا سی بتاؤں میں بہت کم موویز اور چینلز دیکھتا ہوں اکسروں کے تو مجھے نام بھی یاد نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے پاکستانی ہی وہ نہیں پسند کیسے سےприنا وہاپ خیط چینل کارینا کیف اچھی آپ کو نام بھی دیکھا کہ ہے نہیں وہ بھی نہیں پسند کارینا شرف کارینا کپور پسند دیکھو آپ کو نام دہ رہے ہیں نہیں آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے صرف آپ کو ان کے آؤزیں پہا صرف نام پتا ہے صرف نام پتا ہے وہ پڑا ہے نام پتا ہی تو ضرور ہی ہوتا ہے نام پتا ہو تو ہندو آپ انگروں پہنچ جاتے memorی اچھے یہ ایک بڑا ایک بڑا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر بندے کے ساتھ ہے شو بیس کے ہر بندے کے ساتھ ہے آج کل جو ہے نا یا سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو شادیاں تین شادی ایک شادی پہلے سے شادی پھر بچے پھر فران یہ پیچھے سے بیکگراؤنڈ میں نکلنے یہ چیزیں آج کل سکنڈلائز ہو رہے ہیں سارے لوگ سارے لوگ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو کہ شادی میں کیا بیگم سے ڈرنا چاہیے یا اللہ سے ڈرنا چاہیے نہیں اللہ سے تو یقین ہے ڈرنا چاہیے اور شادی کر لینے چاہیے بجائے اس کے دوستی رکھیں کوئی مسئلہ ہو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں گھر نہ جاؤں ڈریکٹ نہیں جاؤں نہیں نہیں میں نہیں نہیں میں دوستی شادی کے خیر سیریسلی بتاؤں خلاف ہے میں خلاف بھی نہیں ہوں دیکھیں اگر ہمارے مذہب نے کہا ہوا ہے دوستی شادی تو کوئی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوگا کوئی نہ کوئی بات ہوگی کیوں نہ یہ راز تلاش کریں وہ تلاش دیکھیں اس کی بہت ساری وجواد ہوتی ہیں اور یہ تو ہمارے ہاں انڈین کلچر شروع ہو گیا کہ دوستی شادی ہے عورت کا سر پیٹنا رونا دونا پھر میڈیا نے سپورٹ کیا ہے اس کو بہت زیادہ کیا عرب کنٹریز ہیں جو ہمارے وہاں دوستی شادی دوستی شادیاں نہیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے آپ کچھ زیادہ ہو گیا تو اس کے کوئی نہ کی ڈیزن ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شوق کی خاطر آپ دوستی شادی کر لیں کوئی نہ کوئی نہ کوئی لوجک کوئی نہ کوئی ایسی وجواد ہوتی ہیں تو ایسے بری بات نہیں ہے دوستی دوستی شادی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اس کے حق میں نہیں ہے آپ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو جائے تو پھر کوئی بری بات نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلام میں کہا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے بیشے وجہ ہوگی تو کیوں نہ اسلام پہ عمل کر کے دیکھیں عمل نہیں وہ اگر وجوہات اگر ہوتی ہے تو انسان عمل کریں وجوہات ہو اگر کوئی وجبوری ہے اور کوئی وجہ ہے چلے ٹھیک ہے وہ آپ بلکل صحیح بات کریں کہ لوجک ہونے چاہیے پیچھے لوجک ہونے چاہیے اور میں میڈیا بہت زیادہ بھائی بھی اب آپ کا چھوٹے بھائی بھی اس لائن میں آگئے آپ کتنے بھائی ہیں تو دانیش بھی ماشاءاللہ اب تو ایکٹرنگ میں آگئے دانیش بھی اچھے ایکٹرنگ کرتے میں دیکھا ہوں وہ ان کا طرح ویٹ سائیڈ مزدار ہے اچھے 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 کومیڈی کومیڈین کیسا مزدار ہے وہ اچھے 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 کومیڈی کر رہے ہیں اس میں تو میں بس یہ کچھ کرتے کے تو کچھ سیٹ ہو گیا سیچویشن ہوتی نا کیونکو سیچویشن میں سب چل جاتے ہیں ہاں سیچویشن بیسکلی ہاں سیچویشن سیچویشن کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ وہ جو شاہی صاحب کیا نا مانکو مرزا شاہی مرزا شاہی بتاؤ وہ چارلی چپلن سے پہلے گیتا کام ہے بہت پرانے آٹسٹر بہت پرانے آٹسٹر میں نے ان کی بلیک ان وائر فلم دیکھی تب بھی اتنی ہی دیں میں نے تو ان کی وہ فلم دیکھی جس میں ریلی نہیں تھی مگر فلم تھی وہ دیوار پر چلتی تھی اس وقت میں نے شناختی کار دیکھا پرانا بھلا ان کا اس میں بھی یہی تصویر دی جب بنگلہ دیش بھی نہیں بنایا تو ماشاءاللہ ان کا اور پھر میں کہتا ہوں کہ شاہی ان کی دعا ہے میں آپ کو یہ بہت بتاؤں آپ نے یہ بہت چھاکام کیا ہوا میں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انگل اس کا یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک اتنے سینئر موسٹ آٹسٹ کو اکومیڈیٹ کیا ہوا اپنے پاس انگیج کیا ہوا اس سے کیا ہوا کہ وہ سروائیول بھی ہو رہی ہے ان کی ان کی وہ جو ان کے ایک ہسٹری ہے وہ بھی لوگوں کو یاد ہے وہ بھی فریم میں ہیں اور ماشاءاللہ ہٹ کریکٹر ہے ہٹ ہے بڑے اچھی یہ نہیں کہ آپ لگے کہ آپ نے بھرتیہ کیا وہ اپنے ساتھ جا رہے ہیں جو کر رہے ہیں بہت اچھا مسئلہ ہے بہت 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 رہے ہیں آپ نے فلم کی بات کری پاکستان کی فلم انڈسٹری میں کیا سمجھتے ہیں اس وقت آپ کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت جس سے فلم انڈسٹری نکل گیا ہے کیا ہونا چاہیے ایسا ڈیسیجن صرف ڈیریکٹرز کی ضرورت ہے پڈیویسر اور ڈیریکٹرز کی یہ دو لوگ آ جائیں دھنکے لوگ آ جائیں اچھے لوگ آ جائیں تو چیز کچھ بہتر ہو سکتے ہیں کہ آپ اس بات کو بلیف کرتے ہیں کہ انڈسٹری پنجاب میں بھی رہے وہ چاہے بلوچستان میں بھی بن جائے سرد میں بھی بن جائے اور کراچی کی اندر فلم انڈسٹری اگر شروع ہو جائے دیکھیں میں اسی چیز کو مانتا ہوں کہ کراچی کے کچھ فریمز ایسے ہیں جو فلم کے فریم ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ فلم کیلئے ہونی چاہیے بومبائی سے اس کی بڑی ریزیمبلنس ہے بلکل لیکن میں پھر اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر ڈیریکٹر اچھا ہے تو اس کو آپ پتوکی میں لے جائے پتوکی میں لے جائے وہاں بھی اچھی کر دے گا چیز وہ کہیں بھی لے جائے کہیں بھی لے جائے اس کو آپ وہ شوٹ اچھا کر جائے گا اور اب اس کو ہالی وڈ دے دیں اس کو کچھ نہیں آتا نہ لائے کہ وہ ہالی وڈ کو شیخ اوپرا بنا دے یہ ہو سکتا ہے ہاں بلکل ہے ممکن ہے تو یہ کہ ڈیریکٹر اور پروڈیسر آنے چاہیے ڈیریکٹر اور پروڈیسر آنے چاہیے میں جاؤں گا نا مکنک کیا سے میرے پچھلے پرانے بریک پڑے میں وہاں وہ لاکھے میں آپ کو دوں گا لیکن پھر بھی میں ایک چھوٹ دا بریک لے لیتا ہوں آتے بریک سے واپس کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا تینکیو کیا ہونا کیوں شرماتی ہو ہیں قریب قریب سے گدرتی ہو آنکھیں چورا چورا کر رہے ہیں کتنی دیر ہو گئی تم رکی بھی نہیں اور میں تمہارے چکر میں آتا ہوں یہاں کمال ہاتھ کر دی تم نے تمہیں پتہ کون آنے والی ہے خاتم پتہ ہے نہیں پتہ اتنی ننی مد بنو تمہارے بات کا پتہ ہوتا ہے ہم سے پہلے تمہیں پتہ ہوتا ہے اور تم یہی رہتی ہو اور تمہیں پتہ اسٹوڈیو میں رہتی ہو تمہیں پتہ نہیں پتہ گردنوں میں بڑے سپرنگ فٹ کر آئے ہیں منوسع تھے تمہارے اندھر بات میں نہیں 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 دیکھو کون آ رہا ہے تالیاں بجانا کھڑی ہوگا سمجھ گئے نا اگر ان کے لئے تمہیں تالیاں نہیں بجائے نا پھر تم دیکھنا کیا ہوگا چل جاؤ اگر اندھرات ان انسانوں سے بہتر مشینیں ہوتی ہیں جن سے ہم باتیں کرتے ہیں اور یہ مشینیں ہی ہیں جنہوں نے کچھ اچھے اچھے لوگ ہم تک پہنچائے ہیں ایمین تھرو کیمرہ آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور ہزاروں میل سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں لائف ٹرنس میشن میں آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان مشینریز نے ان لوہے کی مشینوں نے بہت سارا ٹیلنٹ پاکستان کا پوری دنیا میں پہنچایا ہے اور وہ خاتون میری نظر میں نہیں بلکہ بڑے بوڑوں کی نظر میں یا ایمین یاسر کی نظر میں بڑے بوڑوں سے مراج مریے ہیں جو ہمارے بڑے ہیں ان کی نظر میں بھی عورت وہی سب سے اچھی رہی ہے خاندان میں بھی اسی کی تعریف ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں زائقہ ہوتا ہے اور اگر زائقہ نہ ہو تو لوگ کہتے بھئی بہو جو ہے نا ہے تو سیکھ لیکن کم بختماری ہیپ ہوا جو چیز پکاتی ہے بس ہم لوگ مولی گئے مزہ آتا کم بختماری کیا ہاتھ میں برکت ہی نہیں ہے تین دفعہ سالان لگا لیا پتیلہ خالی تو جب ہم ان ساری باتوں کو سنتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو ہمیں لگا کہ یار ایک زائقہ ایک الک چیز ہے برکت بھی ایک الک چیز ہے اور پھر کھانے کا پکانا اور پکا کے سجانا سرف کرنا وہ بھی ایک بڑا آرٹ ہے جو کہ عورتوں کے مقدر میں آئی یہ چیز مطلب رزق کما کے تو مد لاتے ہیں لیکن اسے دسترخان پر سجاتی عورت ہے جب کھانے کی لذت کی بات آتی ہے تو باتی آتی ہے کہ یا تو پہلے ساس بہو کو سکھاتی تھی بیٹے ایسے پکتا ہے اتنا پکتا ہے اتنا مسالہ ڈلتا ہے یوں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیکن اب ساسوں کی بھی جان چھڑ گئی ہے کیونکہ یہ ذمہ داری اب چینلز نے لے لیا ہے اور چینلز میں بھی ہر چینل کے اوپر کوئی نہ کوئی عورت کچھ نہ کچھ پکا کے دکھا رہی ہے وہ چاہے گھر میں نہیں پکا رہی ہے لیکن چینل میں پکا رہی ہے تو اس سے کیا ہوا فائدہ ہوا ایک کہ لوگوں میں خواتین میں خاص کر کے یونگ سٹر جو ہماری بچیاں ہیں جنہوں نے اب دوسروں کے گھروں میں جانا ہے وہ اب کھانا پکانا سکھ گئے اور یہ کریڈر ایک ایسی شخصیت کو جاتا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ پسے پردہ موجود ہے کہ انہوں نے پاکستان کی خواتین کو اس کام کے لیے ان میں ایک جذبات جگائے کہ کھانا پکانا سے تم دلی نہیں جیت لوگی بلکہ پورا خاندان تمہارے ہاتھ پہ آ جائے گا اور تمہارے سگڑپن کا اعتراف بھی کرے گا آج ہمارے اس شو میں موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم انہیں اتنے ہی خوبصورت انداز میں ان کو ویلکم کریں اور ایک بڑا نام ہے پاکستان بلکہ پاکستان کی پہلی شیف ہیں خاتون جنہوں نے اس کو باقعدہ پڑھ لکھے کیا کیسے کیا 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 انہیں کی زمانے پوچھیں گے خواتین اندرات آپ کی بھرپور تعلیوں میں مقبول ترین پاکستان پاکستان سے باہر جہاں جہاں عورتیں بہرچی خانے میں جاتی ہیں ان کے گنگاتی ہیں تشریف لاتی ہیں شیف رہا رہا جی میں آپ کو یہاں پر اس شریف شو میں آپ کو خوش آمدید کیا تھا بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ایک بات کی میں بھی تعریف کر رہا تھا کہ آپ نے خواتین میں جو ایک آگیا تھا نا فاسٹ فونٹ کا ایک محول بن گیا تھا یہ لیا ہوتا یار وہ لیا ہوتا یار آپ نے انہیں ایک بار پھر بہرچی خانے میں گسیٹا ہے جہاں سے وہ بھاگ گئی تھی بہرچی خانے سے یہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ آپ آئیں اور کھانے کی ترخیبیں بتائیں لوگوں مجھے خیال اس وجہ سے آئے کہ کیونکہ میں کھانا پکانے کو ایڈوکیشن سمجھتی ہوں کھانا ایٹسلف سائنس ہے مجھے اس میں سائنس کیا ہے سائنس یہ نا کہ آپ نے کچھا ڈالا اور پک گیا یہ سائنس ہے یہ بھی سائنس ہے تیکنیکس ہیں کبھی ایسا کی کھانا آپ نے پکایا ہے سائنس کی کہ آپ نے مرگا پکایا ہے جو بچاوہ اپنے زندہ کر کے پھر سین میں چھوڑ دیا یہ تو نہیں ہو سکتا یہ سائنس تو یہ ہی ہے نہیں سائنس نہیں مری بھی چیز زندہ نہیں کرتی سائنس کہاں کرتی ہے سائنس زندہ چیز کو مار دیتی ہے میں نے تو سنائے کہ جن جانوروں کا گوشت آپ پکاتی ہیں گائے کا بکرے کا بکری کا یا دمبے کا تو میں نے سنا کہ وہ خواب میں آکے آپ کے ہاتھ چوم لیتے ہیں کہ راہد باجی جیسا آپ نے پکا دیا ہم اس قابل نہیں تھے ایسا میں نے سنا ہے نہیں میں ہمیشہ خواب میں اگر دیکھتی تو میں انہیں صحیح سلامت دیکھتی ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہو کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا ضرورتاً تمہیں زبا کیا ہے میں تمہیں اتنا بھوننا نہیں چاہتی تھی مگر میں بھون باتھی اس بھون کو میری بھون سمجھنا اچھا کبھی کسی جانور پر ترس آیا ایموشن سارے جب ہوتے ہیں جب زندہ ہوتا ہے اس کے بعد نہیں آپ سوچتے ہیں زندہ کو دیکھ کے اب اسے میں پکاؤں گی آپ تو دیکھ دیکھ کے جانوروں کو حساب لگاتے ہیں یہ کتنے میں پک جائے گا اس پہ کتا مسالہ لگے گا اچھا کھڑی بھی زندہ گائیں کو دیکھ کے بتا سکیے آدھرک کے تھی لے گی آپ کو کیسے والے ہون سارے والے ہیں مچھلی پہ کبھی ترس آیا اس کو پانی میں سے نکال کے آپ نے اس کا طویب پھڑاک 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 نہیں آسے دیکھتا نہیں آپ یوں یوں کر کے تو پکاتے ہیں میں دیکھا خود مچھلی پکاتے ہیں وہ تو گزر چکی ہوتی ہے مطبب مر چکی ہوتی ہے آپ کمیں مریدی آتی ہے آپ نے کبھی زندہ نہیں نکال کے پکائے ہیں نہیں زندہ کو نہیں جب تک ماریں گےناTirect میں نہیں ڈالوں گے تو ظالم نہ ہوں مطلب آپ نے کبھی کٹا خود سے مچھلی کو یا چیزوں کو مرگی بعیرہ کو مرگی کو زبا نہیں کیا ایسے پapanی جاں زبا نہیں کرتے وہ زبا مرتuk کرتے مارد وہ ظلم مرتبہ ڈالدیا کھائیں آپ زبا کیا مرد نے کھائیں آپ نے کھانے میں آپ کو کو trás لیاست نہیں پکائی میںنے مرد کے لئے نہیں پکائی مرد کے لئے پکائی آپ نے نہیں کھائی63 سبزیاں سبزیاں بھی جاندار ہوتی ہیں لیکن ان کو زیبا نہیں کرتا آپ غلط کریلے پکا لیں بدوائیں دیں گے کریلے بلکل صحیح کہا آپ نے اچھے ایک بتائیے یہ جو مچھلی ہے اس کو کتنے طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے بے شمار طریق ہے بے شمار کیا اگر اس میں جو سمندر ہے اس کے نیچے آگ لگا گیا گرم پانی میں بگا سکتا ہمیں پکڑنا ہی نہ پڑے مچھلی کو سمندر کے اندر کچھ لوگ کرتے ہیں جا کے آگ لگاتے ہیں وہ کچھ سلفر وغیرہ کو جلاتے ہیں اب پھر اس کے اوپر پکاتے ہیں یہ بات اگر مچھلی کو پتہ چل جائے وہ خود ہی اپنی دشمن مچھلیاں پکڑ پکے پکائیں اوپر بھیجتی رہے کی طرح اچھا لگے اگر جانور خود ہی اپنے آپ کو زبا کر کے خود ہی پکا لیں کیسے ہو گئی یہ اب یہ سائنس ہے نا سائنس کا ان کے لئے باجی ہاں باجی بیس پڑی ہاں ہاں نہیں آپ مجھے شیف کہیں آپ مجھے رہت کہیں رہت کہیں آپ مجھے رہت کہیں تا پیارا نام ہے میرا نہیں آپ کا نام تو رہت کا مطلب ہے سکون سکون میرا تو سکون ہی اڑ گیا آپ کو مل کے کیونکہ مجھے دیکھتا ہم جانور یاد آنے شروع ہو گئے کون کیسے پکا ہوگا کون کیسے پکا ہوگا کون گلا ہوگا نہیں گلا ہوگا مجھے دس دار سوال آگائے سکون کا رہا ہے میرے میں رہت کا رہی نہیں تو سکون تو جب آگے نہیں جب تیار ہوکے چیز آپ کے سننے آگے اچھا مجھے خیر وہ تو ہماری چلے بات چی لیکن جو عقیقت میں آپ کردار ادا کر رہے ہیں یہ نا سوسائیٹی میں بڑی بات ہے اویرنیس کرنا اس کا اٹریکشن پیدا کرنا کیسے چیز کو پکا آپ نے صلی کا بڑا لوگوں دیکھئے کھانا پکانا پہلے ساس جو عنا جو ٹرائی کے طور پہ بہو سے کچھ پکوا گیاتی ہے سوسرال میں جا گیا چلو میٹے وہ پکاؤ فالانگوش پکالو صحیح کھڑا کیما اچھا کھڑا کیما کیا ہوتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے کیما ہاں میں تو سمجھ بھی لیتے ہیں نام کیسے کیوں رکھ دیتے ہیں انگریزی میں بولیں گے تو کیا بولیں گے انگریزی میں بولیں گے تو کیا بولیں گے اسے ستنڈ اپ کیما ستنڈ اپ کیما ہاں اچھا آپ کو اردو میں کون کسی چیزیں پکا لیتے ہیں آپ در بتائیں میرے پلیس جلی سے اردو میں آپ نام لیں میں کیوں نام لوں میرے بانجا بانگی ہیں ان کے نام نہیں پتا ہے بے شمار چیزیں بناتی ہیں آپ بتائیں پلیس درہا ارے میں کتنے نام گنماؤں گی پرگرام ختم ہو جائے گا کچھ اور بات کریں چلی آپ سے اچھا کپڑے سی لیتی ہیں بلپل ساتھا کیا سوال پوچھوں آپ سے گائیں کے کپڑے سی لیتی ہیں ارے کیا میری پہل سی بات ہو دی ہے یہ کیا ہوا دونوں ہو گئے یعنی کہ آپ کا گوشت بھی آگیا اس میں فلکل اور سردی سے بچاؤ کبھی انتظام نہیں اچھا گائے پر کیا سی اچھی لگے گی میکسی یا بیل بوٹم میرا خیل ہے بیل بوٹم اچھا لگے گا اس کے دونوں سائیڈ پر پہنے گی آگے پیچھے بیل بوٹم اچھا اچھا اس کی پوچھ کا کیا کریں گے دسکو لائٹن لگا دیں اب تھیلی پین آ دیں شاپر ٹھیک رہے گا اچھا یہ بتائیے چلے یہ تو ہو گیا میں بڑی صحی بات کر رہا ہوں آپ سے آپ بتائیے کتنی ڈشیز بنا لیتی چلے تعداد ڈشیز بتا دیں اچھا ڈشیز کیوں میں نہیں گنوا سکتی ہوں اینی کائنڈ آف ڈش کوئی سی بھی ہو دنیا بھر کی اچھا واہ کیا بات یہ سارا کچھ میں اس لئے پوچھا کہ لوگوں تک پہنچیں یہ بات آپ میرا خیال ہے ٹاک شو میں آئیے تو آپ سے تو ہمیں یہی چیزیں پوچھیں اور میرا تو خیر آپ کا پرورام بہت شوق سے دیکھتا ہوں بلکہ یاسر کا ایک ٹیالی فلم تھی یاسر ہی کی تھی میرا خیال ہے وہ ہے آپ نے بنائی تھی کیا نام دوسکہ ہینا دل پذیر نے آپ کا رول کیا تو کیا پیسے کرتے ہیں ٹان ٹانا کرتے ہیں آپ ایسا کسم سے اچھا کیسے طرح ایک منٹ بھائیے دن دن راہت کوکنگ اچھا اچھا لیکن آپ سے ملکے بھی مجھے بڑی خوش ہوئی ہے پتہ کہ آپ ایک بڑی مطب یہ نہیں کہ آپ کا نام ہی رہت نہیں آپ کے اندر بھی ایک softness ہے دو دو ایک ہوتے نا کھانا پکانی اورتے بڑی جلکو کا ٹائپ کی ہوتے ہیں ایسا کیمہ کھایا تمہیں ایسا کیمہ کھایا تمہیں میں تو ہڈیاں بھی کھلا دیتیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ میں ایک softness ایسا کیمہ کھایا اور بڑی ہمبل سی آپ ہیں تو یعنی کہ اس روئیے میں بھی ایک بات میں دیکھ رہا ہوں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف جواب کریں تو احسان نہ جاتا ہے اس کھانے کا بلکہ اس کھانے کی اٹریکشن کے لئے آپ روئیے اتنا پیارا کریں کہ دو نیوالے کے وجہ بندہ چار کھالے بالکل میں نے کھانے کی اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ ان کے رسپیکٹ کرنی چاہیے رسپیکٹ کیا ہے کہ اس کو خوبصورتی تریٹے کے ساتھ آپ بنایں خوبصورتی کے ساتھ اسے پیش کریں یہ اس کی نعمت کی رسپیکٹ ہے اچھا یہ بتائی آپ آپ کا حکمت سے بھی مجھے لگاتے ہیں یہ بالکل ہے آپ نے کیا ہوا ہے مطلب یعنی کہ آپ نے پڑھا ہے اس کو میں نے پڑھا ہے سیکنڈ پوزیشن لی ہوئی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ یعنی آپ جو کھانے بتاتی ہیں حفظان سہد کے اصولوں پہ ہوتے ہیں میں اپنے پروگرام میں یہ ساری چیزیں بتاتی ہوں کہ جو کھانا ہم بنا رہے ہیں اس کی میڈیسنل ویلیو کیا ہے یہ موسم کے حساب سے ہم پہ کیسے اثر کرتا ہے اچھا یہ بھی ہے کس موسم میں کیا کھانا یہ ظاہر ہے یہ پھل بھی ایسے ہی ہیں تو سبزیاں بھی ہیں سبزیاں بھی ایسے ہیں گوشت ہر طرح کا گوشت ہے اس میں موسم میں چھوڑ دینا چاہیے کونسی چیز کھائیں کہ غیرت آئے وہ کونسی ٹیش ہے پلیز بتائیں لوگ اس میں بہت اس میں لوگوں کو گائنس چاہیے انہیں کیا کھانا چاہیے انہیں کھانا چھوڑ دینا چاہیے بھوکے رہیں گے تو احساس پیدا ہوگا احساس پیدا ہوگا تو غیرت جاگے آہ ، ویری نایس یاد احسر جا بات آپ کا مطلب ہے چکوٹوٹس کے لئے پوڈیکشن کے لئے آپ نے کھانا بن کرونا چاہے چھانا تنا کھائیں لکھالی کے بغیرت نہ بنیں بس تھوڑا تھوڑا کھائیں اچھا مچھلی کے کون کون سے حصے لازیز ہوتے ہیں مچھلی کا سب سے لازیز حصے سر کے پاس کا ہے سر میں اس کے جوہں نہیں ہوتی ہührتے ہیں ہم نکال دیتے ہیں سف ساف ساف کر لے سری مچھلی کی سری مشھلی کی سری مشھلی کے پائے بھی ہوتے ہیں مچھلی کی پاہی میں دے دیتے ہیں لوگوں کو پکانے کے لئے میں پکاتی ہیں سری آپ پکاتی ہیں مچھلی کے سری آپ نے دیکھئی ہے ہاں دیکھئی میں نے اچھا مچھلی کا دماغ ہوتا ہے بہت اچھا دماغ ہوتا ہے تو پھری جال میں کیوں فز جاتی ہے جان زرہ سا گوش کا ٹکڑا لگتا ہے وہ اصل میں جیسی وہ بھاگنا چاہتی تو جال اس کو پکڑ لیتا ہے نہیں جال میں خود جاتی ہے خود جاتی ہے اچھا یہ بات اچھا مچھلی کیا مسئلہ کیا مچھلی کے ساتھ یہ خود چو جاتی ہے جال میں خود فسنے مچھلی کیوں جاتی پتہ نہیں مجھے آپ نے اس کا دماغ بھی ہے وہ انسانوں کے لئے ہے اس کے اپنے لئے نہیں ہے اس کا دماغ انسانوں کے لئے کہ اس میں مجھا اور پھر ہم کھائیں تجھے آپ کھائیں اور اپنے دماغ کو تیز کریں تیز کریں اس بد دماغ کے اس سے جس کے بعد دماغ نہیں ہے اسے کھا کے ہم اپنا دماغ تیز کریں اور بے کوف ہو جائیں خود جا کے دوسروں کو جالوں میں فسیں میں کون جا کے فسیں اچھی کھانے کے بعد کیا کریں گے بتائیں بتائیں کہ باہر کی کونشی ایسی دیش ہے جو ہم ایزی کھا ہمارے ہاں جو چینیز بنتا ہے آج جیسے آپ چینیز کھاتے ہیں میں سب کچھ کھاتا ہوں سب کچھ کھا جائے صحیح کھاتا ہے قسم صحیح بتائے آپ جاتے ہیں آپ یہ صوفہ کھا کے دکھائیں گے میں یہ کہنے والی تھی میں کچھ کھاتا ایسے بغیر سوچے نا بولے نہیں نہیں میں حلال سب جیس نہ سکتا تو یہ ہم نے کیا عرام کی کمائی سے کھاتا یار یہ جیو کا صوفہ میرے بھائی جیو جو خون پسینہ ایک کر کے بلوں کے اندر جا کے خبریں نکال کے لاتے میرا مقصد تھا کہ کھانی گر جیس جیو کو یہ بھی پتا ہے چوہ کی شادی کب ہوئی اس کے بل میں چلے جاتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ چوہ ہے جس نے شادی کی ہے آج اس کا پہلا دن ہے پہلی دفعہ یہ چوہ جیو نے دکھایا یہ جیو کی کمائی کو اس طرح کہہ رہے ہیں آپ ہماری کمائی کو اس طرح کہہ رہے ہیں بھا جی آپ بتائیے یہ صوفہ رہت اپنا رہت عجیب سنی لگ رہا ہے رہت دل میں کچھ گدگد سی ہو رہی ہے شیف رہت شیف رہت سنیے یہ عجیب سنیے تکلوف ہو رہا ہے رہت سنیے بات یہ ہے کہ آپ جاتے وقت یہ صوفہ گلا کے دکھا سکتے ہیں نہیں نہیں کھا کے دکھائیں گے آئیے آپ اوبال دیں نا اس کو اوبال دیں گے تھوڑا سا مرچے تیز رکھیں اور فارم گلا دیں گے آپ سر آپ نہیں فوراں تمہیں پوری رات لگے گی پوری رات لگے گی نا پائے لگے گی نا ناشتے میں کھائے گا نا پائے لگے گی نا اس میں پائے لگے گا سری تو اس کی پہلے سے ہی نہیں ہے اچھا روٹیاں میں سمجھ میں نہیں آتا کچھ لوگ اتنی گرم روٹیاں کھاتے ہیں خدا کی کسا میں لگتا ہے ان کو دو زک میں بیٹھ کے لنچ کر آئے کہتے ہیں بس یوں تووے سے اترہ یوں ہی لیا ہو اکثر عورتوں کو میں نے دیکھا دسپنے سے پکڑے لاتیں روٹی ہاں جہاں ایک سکتے ہیں اور تو مانگ ہی تینی گرم را ہے حاں صحیت بات ہے آپ کچھ لگتا ہے کہ یہ ترہ گرم کھانا ٹھیک ہے چیتے ہیں غلقا ٹھیک ہے یہ بری عادت بھی ہے انسان میں بری عادت نہیں پیدا کرتی یہ ترہ گرم کھانا کھانا اچھے آپ کا کھانے پکانے کا یہ جو ہے اور آپ نے سارا کچھ کیا تو جو شوہر ہیں آپ کے وہ تو بڑی خوش نصیب ہوں گے بڑے خوش نصیب ہیں بالکل ہیں کہ ایسی بی بی مل گئی آپ لے کے آتے ہیں کہ ناچتا ٹان 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 سبح ہی سبح آرے ایسے نیسے ان کے دماغ میں تو سارا دن اے کی اواز آتی ہے ٹان 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 نہیں لے کر جاتے ہیں دن ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا� اپنے شاہر کو صبح مورننگ میں ناشتہ نہیں 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 میری زندگی کوئی کہانی نہیں ہے بھائی میاں کا میں چاہے لے جا کے دوں میاں کا میں ناشتہ لے جا کے دوں کیوں وہ اس کا بھی لے گا صحیح بات کیا آپ برکو صحیح یہ آدمی کیا اس کو جا کے ناشتہ لے بھائی خالی میاں کا بھوک لگتی صبح میں بی بی کو نہیں لگتی ہاں ہاں دیکھنے اس سے بنواؤ ناشتے اس سے بنواؤں ناشتے اس سے سکھانا چاہید آپ کو سب سے پہلے شور ساں انہوں نے مجھے سکھایا ہے پتہ ہے کیا کیا سکھایاں آٹہ گونڈیا خونو سوچو یار وہ بیچارے نے کتنا آٹہ گونڈا ہوگا کتنا انہوں نے مجھے سکھایا ہے ایک سکھایا ہے جو اُن کی دوسری شادی ہے جو پہلی ہے تو آٹہ کس نے سکھایا کو گونڈیا وہ پتہ نہیں ہے انہوں نے اپنی امی سے ل Jonah آشتای sanہ مشین سے پی تو آج کل آتا بانا ہے ہاں مشین سے گون لے کوئی فرک نہیں پڑتا پر ہاتھوں کا پیوات انہوں کا ہے اپنی بات ہے کسی اور کے ہاتھوں تو اوری بات ہے سوہر کے ہاتھوں بی ف LAUN bought آپ ان کے فنگر پرنٹ بھی لیسے چھوٹی نہیں اسے سمود ہوتا ہے چکنا کہ میں کیا ہے کچھ نہیں چھوٹے اچھا ایسے یہ اچھا وہ تو کہتا ہے وہ آٹا گونتے میں ہلنا نہیں چاہیے نہیں وہ نہیں ہلتے چھوٹیاں بھی نہیں ہے آٹا گونتے کے تو چھوٹیاں بھی ہلنگی کبھی ایسا ہوا انگوٹی آٹے میں نہیں پینتی اورتوں کی رہتے ہیں چھوٹیاں نہیں پینتی نہیں ایسے ہوا اندیگہ کئی لوگوں اچھا یہ آٹا کی بات ہو رہی ہے کھانے کی بات ہو رہی ہے اور کھانا وہی کھانا چاہیے جو آدمی حلال کر کے کھا ہے ہم اس وقت پسینے بھی آ رہے ہیں اور ہم اس چینل کو پر بیٹھ کر کے شیف رہاست سے بات کر رہے ہیں یا صرف نواز سے بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا بھی خیال ہے کہ ہمارا پسینہ نکل جائے مگر ہمارے چینل پر آنچ نہ آنے پا ہے کیونکہ ہم اسے حلال کر کے کھانا ہے اور حلال تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اسٹیہار دکھائیں گے اسٹیہار چلانے والے بھی پسینوں میں ڈوک جاتے ہیں اور اپنے آپ کو میند سے چینل کو کما کے دیتے ہیں آئیے ہم اپنے چینل کے لیے ایک بریک لیتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد کئی میں جائے گا دیکھیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے شیف رہاست جو اب آپ کو بتائیں گے اس کے بعد کھانے کی وہ ترقیب ہے یعنی کہ آپ کو کھانے کا کوش سما میں بھی لینے اور کھانا من جائے گا ملتے ہیں ڈیلک دار کیجے گا اسٹیہ وزار بیڈا آئیے ڈیلک دار کفزی بریک ٹن 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 موجود ہے شیف ٹن ٹن مووجود ہے شیف رہاست موجود ہے اور یسر نواز موجود ہے اور ہم ان سے پوچھے بڑی چھے کھانے پکانے اور ڈرامے بنانے کیا مشکل کام ہے ان کے لئے کھانے پکانے میرے لئے ڈراما بنانا آپ ایک دوسرے کے لئے مشکل ہے یہ کھانا نہیں بنا سکتے ہیں میں ڈراما نہیں بنا سکتے ہیں یہ ہے کہ میں ڈرامے میں ان کو دال سکتا ہوں یہ کھانے مجھے نہیں دال سکتے ہیں بس فرق یہ ہے بڑا اچھا جواب دیا ہے آپ انہیں کھانے میں نہیں ڈال سکتے ہیں میں نے ان کو آپ توری کے ساتھ نہیں ڈال سکتے ہیں بیگنوں کے ساتھ نہیں ڈال سکتے ہیں آلو کے ساتھ نہیں ڈال سکتے ہیں آج یہ خود آلو میں میں ان کو کیا آلو میں ڈالوں گی بہت چیزی بات کیا آپ نے ریپیٹ کریں پھر پینڈ آلو ہو جائے گا اچھے ایک بہا بتایا ہے یہ جو کھانے ہیں ان کا پہناوا بھی کھانے کے ساتھ ہونا چاہی ہے جیسی چیز آپ پکا رہی ہیں وہ ایسے کپڑے پہنے اب میں سمجھ کبھی کبھی خیال آتا ہے ایسا ہے نا اچھاں لگے اگر بندہ کوئی مطلب سندھی پیریانی پکا رہا تو اپنے سندھی اجرک بجرک ہو اور مور تو ٹھلے رانا بجرہا ہوگا مور تو ٹھلے رانا مور تو ٹھلے پنجابی کھانا ہو تو بھنگڑے کے ساتھ آپ کھیں گے بھنگڑا کر رہا ہے ہاں 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 اچھاں مجھے سب سے اچھے لگتی ہے سبزی وہ لوکی لوکی بہترین آپ تو میرے ساتھی نہیں ہکمت کے حساب سے اس کا اتنا فائدہ ہے نا کہ بیان سے باہر ہے ہائی بلڈ پرشر والی کے لیے دل کے مریض کے لیے جسے شگر ہے اس کے لیے جس کا وزن زیادہ ہے اس کے لیے بھائی کسو پکا ملکہ پتہ کیا کرو تمہیں تو کھانے جو کو فرق نہیں پڑا گا تم جیم میں بھی رکھا کرو لوکی تھوڑی شیلوکی جیم میں بھی رکھ لیا کرو شفا ملتی رہ گیا بالکل بالکل اچھا ایک ترکیب تو بتائیں نا لوگوں کو ذرا آپ اتنی بڑی ماشاءاللہ شہ فرنچ لوگ میں آج کے پروگرام میں ترکیب تو آپ مجھ سے باتیں کریں نا باتیں تو کر رہاں اور میں نے آپ سے ویلڈنگ کرواہی باتیں ہو رہی ہیں نہیں نہیں ابھی ویلڈنگ کرائی آپ نے اب باتیں کر رہا ہوں باتیں کر رہا ہوں ہوتا ہے ہاں سمجھ نہیں رہا یہ باتیں اچھا یہ بتائیں تو آپ کا ولیمہ ہوا تھا ماشاءاللہ کھانا پسند آیا تھا ولیمہ آپ کو اس وقت اپنے سمجھ نہیں تھی اس وقت آپ نے کھانا شروع نہیں کیا میں چھوٹی پینہ دانت آگئی تو اسی لئے پوچھ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں کی جانوی خانے کو دیکھے کہیں huis اپنا کھاؤں گا ایسا ہی گوا تھا میں بسکٹ بسکٹ کیک چیزیں کھا لیا کرتا ولیمی کے کھانے میں کیا کیک کھا تھا نہیں میں کہ میں وہ امر تھی میری تو میں ایسی چیزیں کھاتی تھی اس لئے مجھے ولیمی کے کھانے کا کوئی سنس نہیں اورما اورما یہاں کچھ سنس نہیں تھا وہ جو ہوتا تھا پرانے جبانے میں لال روٹی وہ ابھی ہے نا ابھی ہے لال روٹی اس کا نام کچھ ہو گئے تافتان روڑا نہیں نہیں شیرمال کو لال روٹی کہتے لال کیوں کہتے ہیں اس کروڑی وہ دلی والے لوگ کہتے ہیں اچھ ایک باہ بتائیے رہا تھا آپ کو باجی کہنے لگا تھا پھر میں نہیں نہیں بلکل نہیں خبردار باجی کا ہاتھ باجی نے یہ شیف رہا تھا بالکل اچھ ایک باہت آئیے آپ کا اپنا ایک نظریاتی طور پر کیا عورت کو آپ دیکھنا چاہتی ہے وہ کھانوں سے ایک اچھا گھر بنا لی اچھی بات تو یہ ہوتی کہ پہلے عورت کو ایک گھر چلانا ہے تو اس کی تربیت بہت اچھی ہونی چاہیے عورت میں اتنی سمجھ اور اللہ نے دی ہوتی یہ صلاحیت عورت کو کہ وہ تھوڑی چیز میں زیادہ کر کے دکھاتی صلیقہ میرے خالے سب سے بڑی چیزیں تیمپرمنٹ بہت ضروری تیمپرمنٹ یہ نہ ہو چولے سے زیادہ وہ گرم ہو جائے دیماغ یہ خراب کر لے اپنا میرے جیسے کوفتے کو بنا سکتا ہے وہ سارے بھیک دیئے بھی خود ہی بھیک دیئے اچھا کونسی مچھلی ہے میں بڑا وہم رہتا دل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ مچھلی کونسی جس کا مشہور ہے اس کے اوپر دودھ پیلو تو پرنٹیڈ ہویا تھا آدمی اس کے بارے میں آپ کا بتاتی ہوں اور ایک سیریز بات ہے یہ حدیث ہے اس کے بارے میں کہ مچھلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے مچھلی کھا کے دودھ نہ کیوں میں بھی بہت استعمال کرتی تھی بہت سے لوگوں میں مچھلی پکاتے ہیں پکاتے ہیں میں نے کی ہوئی ہے کوکنگ کی ہوئی ہے فرنچ کوکنگ ہوتی ہے اور میں نے کی ہوئی ہے ٹی وی کے پر لیکن جب میں نے حدیث پڑھ لی اور اس کے بارے مجھے پتا چل گیا تو پھر اس کے بعد میں نے روک دیا آپ نے ایک بات نہیں بتائی آپ نے پوچھی نہیں آپ کی لوگ میں رشتی کیا رہنج میں رشتی دونوں تھی دونوں کیسے میرا رشتہ پہلے تیہ ہوا پھر وہ پھر لاب ہوا وہ تو مجبوری ہوئی نا مجبوری نہیں ہوئی پھر تو وہ بہت ہی اچھا ہو گیا آپ کی عمر کتنی جب شادی ہوئی صحیح جوٹی بولیے میں سیریس پوچھ رہا ہوں نہیں میں تو ہی بتاؤں گی نہیں صحیح بتائیں بہت چھوٹی تھی میں نہیں میں پتا رہا ہوں یہ بھی لڑکیوں کو پتا چلے نہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہو تو پھر دیکھو پھر کتنے سلی کے مند خاتون بن گئی وہ یہ نہیں کہ وہ بگڑ گئی سولہ سال کیا رہی ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری بچے کتنے آپ کے ہیں چار بچے بیٹیاں دو بیٹے پہلے دو بیٹیاں دو بیٹیاں دو بیٹے آپ مسالوں کا حساب کتاب بتاتی ہیں بس ہی آپ کے بچے بھی دو بیٹے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں اس آپ کتاب بے کو ٹھیک ہے پاکستان میں ٹیلیویجن کو کس مقام پہ دیکھتی ہیں جو الیٹرین میڈیا میں اس وقت ڈراما سل کن لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں کن کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ٹائم تو بہت ہی کم ملتا ہے ٹی وی دیکھنے کا سارا دن دعا پاتی رہتی ہیں میں تو جب بھی دیکھتا ہوں آپ کا فرام آ رہا ہوتا ہے میں کیوں میرا رات ہے آپ تین مجھے رات کا بھی کوئی کھانا بتاتی ہیں میں شام کے پانچ مجھے بتاتی ہیں پھر دوپہر کے بارہ مجھے بتاتی ہیں وہ چلتا ہے ریپیٹ میں ایسا تھا آپ ہی رہے تین ارپا ٹی وی دیکھتا ہے آپ کو یاسر سے مل کے کیسا لگا آپ کو آجا مرکورا لگا یاسر سے میں پہلی بھی ملیوں تم لوگ ایسے مجھے چکر دے رہے ہو مجھے سامنے ایسے بڑھنے مجھے مجھے چکر دے رہے ہو ملتا رہے ہیں نیدا بھی بہت چی طرح جانتی ہیں نیدا کو آپ جانتی ہیں اچھی طرح ان کی بیٹی کی اور نیدا کی بہت چی دوستی بھی ہے دوستی بھی ہے ماشاءاللہ ہم لوگ سب ایک فیملی کی طرح ہی ہیں اور ہمارے اس شو میں تشریف لاکے آپ نے ہمارا بڑا قد بلند کیا ہے اور آپ بڑی اچھی پاکستان شخصیت بن گئی ہیں یعنی کہ آپ گھروں میں داخل ہو گئی لوگوں کے چوری کے لیے نہیں میں پکانے کے لیے آپ پکانے کے لیے گھر میں داخل ہونے جب استعمال کرتے بیسے ایک بہت بتاؤں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو غلط بھی ہے آپ نے لوگوں کے گھروں میں بورچی خانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور بورچی خانوں پر قبضہ کر لے وہ عورت دوسری عورت کو بہت بری لگتی ہے بلکل لگتی ہے لیکن آپ کو پھر بھی اچھا کہتی ہے بلکل گھر میں نہیں آتی ٹی وی میں آتی جب گھر میں چلیا ہوں گھر میں ان کو سکھا ہے وہ آپ سے کہیں بہن کل متانا خود آنے بہت چھوڑ کہہ رہے ہیں ہمیں یہیں سے پکاؤں گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سنس دیا لوگوں کو اور بہت سنس دیا اور لوگ بہت سمجھتا ہوں جس سے لوگوں کو بڑی عویرنیس ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک طریقہ پتا ہے آپ نے پیزنٹیشن دیا آپ نے اور سرف کرنا سکھایا آپ نے بہت ساری چیزیں آپ کی قابل تعریف ہیں جو آپ چینلز پر کرتی ہیں میں ہی نہیں بلکہ پورا ملک آپ کا بہت بیرون مملک میں جو ہماری خواتین بیٹھی ہوئے وہ بھی آپ کے پرگرامز کو بڑے غور سے دیکھتی ہیں اور پسند کرتی ہیں یا صرف آپ کے ڈرامے بہت پسند کیے جاتے ہیں کیے جا رہے ہیں اور مجھے امید دینے ہم ایک بہت اچھا بڑا کامیاب بڑا شارپ اور بڑا جینئس ڈائریکٹر آپ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے یقین ہے کہ بڑے سکرین پر بھی آئے گا یہ دعائیں لے کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں سے جائیے گا اور آپ کے تشریف لانے پر میں اور میرا ادار آپ کا بڑا مشکر و ممنون ہے شکریہ بہت ساری تعلیان یاسر نواز اور شیف رہات کے لیے شکریہ